موسیقی 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 ایکسپائری ڈھونڈنے کا جھنجٹ ہو خاتم پیکٹ کے چالیس پرسنٹ حصے پر اہم جانکاری سرکار رکھے گی سیحت کا خیال پیکٹ فوڈ تو آپ نے خرید لیا لیکن کیا ایکسپائری چیک کی یا پھر ان پیکٹ کی مینوفیکچرنگ ڈیٹ پر دھیان دیا اکثر ایسے سوالوں سے سب کا سامنا ہوتا رہتا ہے لیکن کھانے پینے کی چیزوں پر یہ جانکاریاں ڈھونڈنا بھی بڑا کام ہے لیکن آپ کی اس پریشانی کو کم کرنے کا بیڑا زی بزنس نے اٹھایا ہے اور جلد ہی سرکار آپ کی مشکلوں کا حل نکالنے جا رہی ہے جلد ہی سرکار ایسے نیم بنانے جا رہی ہے کہ FMCG کمپنیوں کو اپ پیکٹ پر ایکسپائری ڈیٹ ایم آر پی ماترہ سمیت جانکاری پیکٹ کے کم سے کم چالیس پرسنٹ حصے پر لکھنی ہوگی سرکار کے مطابق اس کے پونٹ پڑھنے لائک ہونے چاہیے زی بزنس نے آپ کے حق کا سوال اٹھایا سرکار کے سامنے بھی اور اپو بھوکتہ ماملوں کے منتری راب ویلاس پاسوا نے کہا کہ اس کے لیے اگلے مہینے FMCG کمپنیوں کے ساتھ بیٹھک ہوگی جس کے بعد گائیڈ لائنز جاری کی جائیں گی FMCG کمپنیوں کے لیے آپ نے ایک مددہ پہلے اٹھایا تھا کہ جو ایکسپائری ڈیٹ لکھتی ہیں وہ کمپنیاں وہ کافی چھوٹے اکشروں میں لکھی رہتی ہے وہ گراہ کو ڈونڈنی پڑتی ہے کہاں لکھی ہے پرائز لکھا رہا تھا لیکن وہ ڈونڈنی پڑتی ہے تو اس کے بعد اس کو مددے کو آپ نے آگے نہیں پڑتی ہے میں نے ابھی ہم پکڑے ہوئے ہیں اس کو جو ہے وہ ہم نے کہا ہے کہ 40% جو ٹوٹل آپ کا ہے اس میں 40% میں کیا کہتے ہیں سب ہی کمپنیوں کو پیکٹ کے 40% حصے پر پروڈکٹ سے ڈڑی سب ہی اہم جانکاریاں دینی ہوں گی انہیں مینوفیکچر یا پیکجر یا پھر ایمپورٹر کا نام لکھنا ہوگا ساتھ ہی پروڈکٹ کی ماترہ بھی بتانی ہوگی سب سے اہم جانکاری کی طور پر پروڈکٹ کی مینوفیکچرنگ اور ایکسپائری کی ڈیٹ لکھنی ہوگی اس کے ساتھ ہی پروڈکٹ کی ایمار پی اور کمپنی کا کنزیومر کیر کانٹریک نمبر بھی دینا انیوارے ہوگا ساتھ ہی کمپنی کو پروڈکٹ کا بیچ نمبر اور آئی ایس آئی مارک دینا بھی ضروری ہوگا نئے نیم کا ادیش رک راہکوں کی مشکلوں کو آسان کرنا ہے سرکار کے اس قدم سے امید ہے کہ جنتہ کی صحت کا خیال بہتر طریقے سے رکھا جا سکے گا اس سے اپو بھکتوں کو پیکٹ پر دی گئی جانکاری پڑنے میں آسانی ہوگی اور وہ خراب سامان کے اپیوگ سے بھی بچ پائیں گے اسیب منچندہ کے ساتھ بیورو رپورٹ زی میڈیا ڈلی اب کچھ ایڈڈ انفرمیشن آپ کو دکھا دیتے ہیں اور آپ کے لئے سمجھنا ضروری ہے کہ جو سامان آپ خریدتے ہیں جو پیکٹ کا آپ کا سائز ہوتا ہے دیکھئے اس کے اوپر کتنا چھوٹا چھوٹا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ پیکٹ جو پروڈکٹ آپ خرید رہے ہیں اس کی مینوفیکٹرنگ ڈیٹ کیا ہے اس کی ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے بار کوڈ کیا ہے اور یہ کئی بار ایسی جگہ پہ لکھا ہوتا ہے یا ایکسی جگہ پہ بنا ہوتا ہے جو آپ کے لئے ڈھونڈنا تھوڑا سا ٹائم کنزومنگ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کئی بار جب دکان پر جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ چلیے دکاندار نے اگر ہم یہ سامان دیا ہے تو یہ سہی ہی ہوگا اس لئے آپ اسے لے بھی لیتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ کے لئے ون ایم ایم سے چھوٹے فونٹ کا استعمال ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ وہ فونٹ ہے جو پڑھنے میں بھی دکت دیتا ہے آپ کو ساتھی ساتھ کئی بار بہت گندہ ہو جاتا ہے کوئی پرانا پیکٹ ہے یا مٹ جاتا ہے اس کے اوپر سے تو آپ دھنگ سے پڑھ بھی نہیں پاتے ہیں دو سو گرام پر ایم ایم پیکٹ کے لئے ون پوائنٹ فائیو ایم ایم فونٹ کا پرستا یہاں پر سرکار رکھ سکتی ہے ون پوائنٹ فائیو ایم ایم جو کی تھوڑا سا ریڈبل ہوگا لیکن یہ لیکن یہ دو سو گرام یا دو سو ایم 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 کے پیکٹ کے لئے یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں دو سو گرام جو قریب قریب اتنا پیکٹ ہوگا اس کی سپیسنگ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگی ساتھی ساتھ پانسو گرام آدھا کلو تک کا کوئی پیکٹ ہو یا پھر آدھا ایم 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 کا دودھ کا کوئی پیکٹ ہو آپ کا ایسا کچھ ہو اس کے لئے آپ دو سے چار ایم ایم کے فونٹ کا پرستا یہاں پر سرکار رکھنے جارے گے تاکہ آپ کے لئے ایزی ٹو رویڈ ہو کیونکہ ابھی جو ون ایم ایم کا فونٹ ہے وہ ہر پروڈکٹ پر اسی فونٹ سائز میں لکھا جاتا ہے جو کی ایک نورمل آدھنی کے لئے پڑھنے میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے اور اگر کسی کی آنکھیں کمزور ہے تو وہ شاید بلکل ہی نہیں پڑھ پائے گا کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے اور یہی پرستاپ اور یہی بات اب فوڈ منسٹر رامویلاس پاسوا نے کہا ہے کہ اگلے مہینے وہ ایک بیٹھک کرنے والے ہیں جس کے بعد یہ جو تمام چیزیں ہیں کمپنیوں کو کہا جائے گا خاص طور پر FMCG سیکٹرز کو یہاں پر کہا جائے گا کہ آپ بڑے بڑے حصے ایک بڑا حصہ اپنی پیکجنگ کا کور کریں قریب قریب 40% تاکہ بہت کلیرلی آپ کسی بھی یوزر کو یہ بتا سکے کہ اس کی مینوفاکچرنگ ڈیٹ کیا ہے اس کے ایکسپائری ڈیٹ کیا ہے بارکوڈ کیا ہے یہ سب چیزیں ڈھونڈنے میں کسی طرح کا کل پروبلم نہ ہو امریکا میں ایکسپائری ڈیٹ کا جو فونٹ سائز ہوتا ہے وہ 1.6 mm ہے یعنی کی 0.6 mm بھارت میں جو ہے اس سے زیادہ ہے which is easy to read کسی بھی آدمی کے لیے اس پروڈکٹ کو کہی بھی ڈھونڈنا یا پڑنا بہت ہی آسان ہو جاتا ہے بہت ہی آسانی سے آپ اسے سمجھ سکتے ہیں میرے ساتھ تمام خاص مہمان یہاں پر جو گئے دیویا گاندھی ہے نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹن کی اور ہیں میرے ساتھ سٹوڈیو میں موجود ہے بے جون مشرا ہے کنزیومر ایکٹیوٹس نے بے جون سب سے پہلے آپ کے پاس آنا چاہوں گی یہاں پر کیتن جوشی بھی میرے سہی ہوگی ایمتہ بات سے ہمارے ساتھ رہیں گے بے جون سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہوں گی کہ جو بات زی بزنس نے یہاں پر اٹھائی ہے خاص طور پر کنزیومر کے ہٹ کی بات ہے کیونکہ ہم سب جانتے ہیں میں ہوں یا پھر آپ ہو یا پھر کوئی بھی آم آدمی ہو دیویا ہماری گیسٹ ہے وہ بھی سٹوڈیو موجود ہے وہ کوئی بھی ہو ہم جب سامان کھریدنے جاتے ہیں تو بہت بار ایکسپائری مینفیکچرنگ ڈیٹیے سب چیزیں چیک نہیں کرتے ہیں ایسے میں اگر اس کا سائز بڑھ جاتا ہے تو آم آدمی کے ہٹ میں ہے یہ بے گو ساری انفرمیشن پہلی ہی نظر میں آپ پڑھ پائیں گے بلکل انفیکٹ آپ لوگ کو بدائی دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے صحیح مددہ اٹھائے ہیں اوپو بھوکتوں کے پکش میں آج آپ دیکھیں گے یہ ساری انفرمیشن اتنے انسیگنیفیکنٹ لی لکھا جاتا ہے کہ آپ دھوڑنے سے بھی اس کو دیکھ نہیں پائیں گے اور وہ کئی سمیے ہم لوگ دیکھیں ہیں کہ وہ میڑ بھی جاتے ہیں وہ گائب ہو جاتے ہیں دیکھتے نہیں ہیں تو اب ہم سوچتے ہیں کہ جب اس میں ایک کانون آ جائے گا ایک ریگولیشن آ جائے گا in terms of font size you know space to be used mandatorily کتنا you know surface use कرنے کا ہے پیکنجنگ کا اس سے کیا ہوگا کہ اب انڈسٹری کو دیکھے گا اور ان کو کوئی بھی کشت نہیں کرنا ہوگا وہ دیکھ سکیں گے کس کا expiry ڈیٹ کب ہے کب مینیفیکچر ہوا ہے کون ہے اس کا help line number کیا ہے تو یہ سارے چیز جو منتری جی نے کہا ہم سوچتے ہیں کہ یہ اہم بات ہے لیکن ہم سرکار کو خلی یہ اپیل کی ہم لگ بات چیت کریں گے پھر لائیں گے بات چیت کیا کرنے کا ہے آپ کو معلوم ہے کہ یہ دکت ہے جاری کیجئے ریگولیشن آپ اس کو دیری کیوں کر رہے ہو کیونکہ جتنے دیری کریں گے اتنے بھوک تا اس سے پیڑی دھونگے آج بیجون یہی سوال ہم نے رامویل سوال جیسے پوچھا جس کے بعد انہوں نے صاف کیا کہ اگلے مہینے میٹنگ ہوگی آم آدمی بیجون میں آپ کے پاس دوبارہ لوٹوں گی دیویا بہت سارے لوگ آپ سے پوچھتے ہوں گے کی کیا کھائیں کس چیز کا استعمال کریں کیسے اپنی سہت کا دھیان رکھے کیسے اپنی سکن کا دھیان رکھے لیکن کیا کبھی کو یہ پوچھتا ہے کہ اگر ہم نے غلط چیز کھالی ایکسپائر چیز کھالی ایکسپائر پروڈک اگر ہم نے یوز کر لیا تو کیسے کسی کے بھی شریر کو یا پھر سکن کو نقصان پہنچ سکتا ہے دیکھیں آئیڈلی تو ہمارے یہاں پہ جتی جنتا ہے بہت کم لوگ ہیں جو چیک بھی کرتے ہوں گے پروڈک کی ایکسپائری کیا ہے تو جہاں تک یہ جو step up گورنمنٹ لے رہی ہے اس سے لوگوں میں ایک کانشیسنس ڈیولپ ہو جائے گی کہ جب بھی چیز خرید رہے ہیں اس کا ایکسپائری چیک کریں باقی ایکس فار ایکس پوچھتے ہیں کہ اس میں فات کتنا ہے یا اس سے مجھے کس چیز کا بینیفیٹ ہوگا آئیرن کتنا ہے اگر یہ information بہت clearly پیچھے لکھی ہے تو ایک normal بندہ بڑے آرام سے پیچھے پڑھ کر اپنے حساب سے اپنا پروڈک خرید سکتا ہے بے جون ایک اور اہم بات یہ ہے کہ بہت ساری دیش کی جنتہ ایسی ہے یہ تو ہم مانتے ہیں کہ ہم میں سے شاید آپ یا میں کوئی بھی جا کر بہت حد تک یا ہر بار expiry نہیں چیک کرتا ہوگا لیکن جو نچلا طبقہ ہے اس کے لئے بھی information بہت easily available ہو جائے گی کوئی بھی اسے بے وکوف نہیں بنا پائے گا یہ کہہ کہ سامان ٹھیک ہے اور تم لے جاؤ میں اگر دور دراز کی علاقوں کی بات کرو یا فیر interiors of the country کی بات کرو تو وہاں پر بھی اگر اس طرح پکیج پروڈک پہنچ تا ہے تو جو user ہے جو consumer ہے وہ easily information دیکھ پائے گا بلکل جب ہم لوگ نے ویژیٹریان نون ویژیٹریان لیبلنگ پہ لائے آئے اس information کو اتنا سرل کیے کہ red dot means اس کے اندر میں non ویژیٹریان ingredients ہیں اور green dot means it is completely vegetarian derived تو ویژیٹریان لوگ green dot پیکج کو کھا سکتے ہیں اور non ویژیٹریان جو لوگ ہیں red dot لے سکتے ایسی ڈھنگ سے ویژیو بھر میں UK میں یہ ہے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں کی traffic light signal labeling red light مطلب ہو گیا کہ آپ خطرے سے آئیں اس کو سوچ کے خرید دی اس کو immediately مت خرید دی yellow means ٹھیک ہے you can go ahead but it is not always maybe in your سکتے ہیں کیونکہ it is within all the regulations it is within the you know expiry date it is within the permissible limit in terms to expiry date manufacturing date to sarkar ke is qadam ka woh jhoro se svaaget kerti ho ar ye hi kahi rey kai jaldi jaldi jitni jaldi benne is implement kia jayi meeting me is koi wakt jar na kia jayi to log kafi utsah hi te logo ke hit me he fesla hoga agar sarkar jaldi se jaldi amal wari kerti to jayi jayi bilkul mere sayo ki anurag hai unho nne bhi jayza liya ki kia jayi best before use products a e tera se company a packaging pa li kia 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 ruj marra me istamal honne wale kai sara product jab aap kharit te hai to unke upar best before date li kia kib tuk unhre expiry kib tuk expiry kia 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 face wash shaving cream tooth paste and a face wash on sa product pa kia best before date kia 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 font me likhi hoi hote visible nai hote kia 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 اب ایک پریاس ہے یا سرکار ایک policy کے تحت ساری کمپنیوں کو یہ نردیش دینے والی ہے کہ جو بھی cosmetic products ہیں جو روجمرہ میں استعمال ہونے والے products ہیں ان کے اوپر جو best before کی جو date ہے وہ کافی بڑے font میں ہوگی کافی visibility ہوگی جس سے جو بھی گراہک اس کو جب خریدتا ہے تو اسے معلوم ہو کہ جو product وہ خرید رہا ہے اس کو کب تک وہ استعمال کیا جا سکتا ہے اس کی جو best before date ہے کب تک ہے اس کی expiry date ہے وہ کب تک ہے consumer affair minister راملاز پاسوان نے zee business کو special یہ کہا ہے کہ جلد ہی اس کا اعلان کیا جائے گا اور ہر طرح جو cosmetic products ہیں روجمرہ کے product ہیں اس پہ جو best before کی جو date ہے کافی visible size میں ہوگی camera person سنجیب گپتہ کے ساتھ انوراکشہ zee media ممبئی بلکل آپ کا channel zee business آپ کے فائدے کی بات کرتا ہے اور اسی کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم نے راملاز پاسوان سے یہ سوال بھی پوچھا تھا اور اسی کے بعد ہم نے یہ فیصلہ لیا کہ خبر آپ کو دکھائیں گے بہت جلد اس پر فیصلہ ہو سکتا ہے دیویا انوراک نے جو story یہاں پر دکھائی وہ شاید ہر لڑکی جب product خریدتی ہے دکان میں shelf میں سامان دیکھتی ہے تو یوں ہی خرید لیتی ہے کہ اگر دکان میں سامان رکھا ہے تو شاید صحیح ہوگا کچھ گڑبر نہیں ہوگی انوراک نے خاص طور پر beauty products کی یہاں پر بات کی اگر کوئی محلہ یا کوئی لڑکی یا کوئی شخص کوئی بھی اگر اس طرح سے استعمال میں آنے والی چیزوں کو جس میں بہت ہی harmful chemicals ہوتے ہیں expired date کا استعمال کر لیتا ہے تو اس کی skin تو پوری طرح سے خراب ہو سکتی اور پھر واپس ٹھیک ہونے میں تو شاید سالوں لگ جائیں گے شاید سالوں لگ جائیں گے اور شاید وہ ٹھیک بھی نہیں ہو کیونکہ skin problem ایسی ہے جو aggravate ہو جائے تو ٹھیکس لڑ اف ٹائم ساتھ میں اگر ہم دو چیزوں کی بات کریں skin products ہیں وہ ہماری skin کو ڈامیج کریں گے اگر ہم بالوں میں کچھ ڈامیج کریں گے تو ہمارے hair fall ہو سکتا ہے ہمارا follicle ڈامیج ہو سکتا ہے اس کے علاوہ اگر ہم فوٹ کی بھی بات کریں کچھ ایسے products ہوتے ہیں جو ہم ڈیلی یوز کرتے ہیں جیسے کہ آٹا ہو گیا اگر کوئی فیمیل جا کے آٹا خرید لے گی اور وہ اس کو ڈیلی یوز میں لا رہی ہے اور وہ ایکسپائر ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ڈائجسٹیف سسٹم پہ کتنا حام پڑے گا اور اگر وہ لاکٹیٹنگ ہے یا وہ پریگننٹ ہے تو اس کے آنے والے بچے پہ بھی کیا حامفل افیکس ہو سکتے ہیں جو بھی انفرمیشن ہمارے پروڈکس پہ ہے کیونکہ کچھ پروڈکس پہ بیسٹ بیفور سم ڈیٹ لکھی ہوتی ہے جو اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ ہم چاہتے ہوئے بھی اس کو ٹھیک سے رید نہیں کر پاتے تو یہ سب انفرمیشن اگر بول لیٹرز میں اور بڑے لیٹرز میں ہوگی تو it will be very beneficial to everybody بی جان بہت صحیح بات انہوں نے یہاں پر کہی کہ کئی بار پتہ نہیں چلتا ہے جیسے کہ انہوں نے لیکٹیٹنگ مادرز کی بات کی یا پھر ان مہیلاؤں کی بات کی جو پریگنٹ ویمن ہوتی ہیں اور صرف مہیلائیں ہی نہیں بلکہ کوئی بھی اگر اس طرح کے سامان کا استعمال کرتا ہے تو پریشانی سے تو جوجنا پڑے گا ہی ایسے میں اب کیا لگتا ہے کہ جلدی سے جلدی اس پر فیصلہ آ جانا چاہیے کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کیونکہ بہت ہی بیسک انفرمیشن ہے اور ہر کسی کو رائٹ ہے اس انفرمیشن کو پانے کا کیونکہ کئی بار کئی پروڈکٹس پر ہم دیکھتے ہیں کہ اتنا چھوٹا لکھا ہوتا ہے کیونکہ ون ایم ایم کا یہ کرائٹیریا جو یہ بہت ہی کم ہے بھی جان دیکھئے ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ ہم لوگے دیش میں کانون کئی ہیں جیسے پیکیجنگ اینڈ کوموڈیٹنگ ایکٹ کے تحت سارے ڈببا وند وستو جو بھی پیکٹ وستو ہوتے ہیں اس پر کس دھنگ سے انفرمیشن لیبل میں دینا چاہیے وہ انیواریا ہے اسی دھنگ سے لیگل میٹرولوجیکل ایکٹ ہے جس میں سارے ماپ تول کی ویورنی سارے چیز دینی چاہیے لیکن یہ ہوتے ہوئے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پالن سائی ڈنگ سے نہیں ہو رہا ہے اس کے انفرسمنٹ سائی ڈنگ سے نہیں ہوتا ہے جس کے چلتے یہ لاپاروائی ہو جاتا ہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کنزیومر پٹیکشن کو لیسٹ پریاریٹی دیتا ہے سینٹرل گورنمنٹ کہنے پر بھی سٹیٹ گورنمنٹ اس پر کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں یہ ہم آپ کو کہنا چاہیں گے ہم لوگ کا انوہب یہ ہے کہ سٹیٹ گورنمنٹ اپو بھوکتہ سنگرکشن کو بلکل کوئی ماننتہ نہیں دیتا ہے اور سینٹرل گورنمنٹ کانون پر کانون گائیڈ لائنز کئی چیز نکال لے وہ لوگ کبھی بھی اس کا انفرسمنٹ سائی ڈنگ سے نہیں کرتے ہیں اب ضروری یہ ہے کہ اس کانون میں سنگشودھن اس ڈنگ سے لائے جائے جیسے کہا جا رہا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ اس ڈنگ کے کانون لائے کہ اتنے سٹرنجنٹ ہو کہ کوئی بھی ویکتی سائی ڈنگ سے انفرمیشن نہیں دیتا ہے پیکیجنگ میں اور اس بھاشا میں نہیں دے رہا ہے اس طریقے سے نہیں دے رہا ہے جو ہمارے آم آدمی سمجھ سکیں گے تو ان کے اوپر سکت سے سکت کاروائی ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ اس ڈنگ کا گلتی نہ کریں وہ لوگ آج کیا ہو رہا ہے کہ وہ لوگ گلتی کر کے بھی نکل جا رہے ہیں اور ہم لوگ پہ مسکرہ رہے ہیں کامیازہ کامیازہ کانزیومر کو یہاں پر بھگتنا پڑ رہا ہے پاسسو روپیہ فائن دے دیتے ہیں بلکل کامیازہ آم آدمی کو بھگتنا یہاں پر اور آپ لوگ اس ڈنگ کے مدے کو آپ یہاں پر اس ڈنگ کے مدے کو نہیں اٹھاتے تو کوئی سننے والا نہیں ہے بلکل بے جون اور ہم آم آدمی کے اس کی بات کرتے ہیں آم آدمی کے سیت کی بات کرتے ہیں اسی لئے ہم نے مدہ بھی یہاں پر اٹھایا میرے ساتھ اے مہیندرن ہے CMD ہے Global Consumer Products Private Limited کے گودریج Consumer Products کے XMD بھی رہ چکے ہیں مسٹر مہیندرن thank you so much for joining us سر آپ کیا سوچتے ہیں اس پر آپ گودریج Consumer Products کے XMD بھی رہ چکے ہیں فلال اپنی خود کی کمپنی بھی یہاں پر چلاتے ہیں ایسے میں سر ون ایم ایم میں جو انفرمیشن دی جاتی ہے کسی بھی پروڈکٹ کے اوپر شاید کمپنیاں بھی یہ بات بہو بھی جانتی ہیں کہ کسی بھی آم آدمی کے لیے کئی بار اس انفرمیشن کو اس پروڈکٹ پیک پر ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے آہ 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 zapra آہ 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 گورنج جسم 600% خاصے کی بات شمال کریں مجھے ہوس ثٹی تطوروں کے strange خاصے ہیں یہ ایک طریقہ ہے جہاں تطورہ ہوساری بلکل 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 روزمرہ کی جو کھانے کی ضروری چیزیں جب وہ دکان خریدنے پہنچے کیسے وہ بھی انفرمیشن یہاں پر نہیں ڈھونڈ پائے میرے سے ہوگی سمیر دیکشت نے اس بات کا جائزہ لیا آئیے دیکھتے ہیں ان کی ریپورٹ بازار میں دیکھنے والے ہر پروڈکٹ کی ایک ایک سپائری ڈیٹ ہوتی ہے یعنی کہ وہ تاریخ جس کے بعد پروڈکٹ کو کنزوم کرنا اس کی کھپت کرنا وہ فٹ نہیں ہے اور یہاں تک کہ وہ آپ کی سہت پر وپریت اثر بھی کر سکتی ہے اب اتنی بڑی جانکاری اس کو لے کر بطور کنزومر آپ کتنے سجگ ہیں آپ کو کتنا دکھائی دیتا ہے پروڈکٹ میں یہ جانکاری یہاں تک کہ کمپنیاں جو پروڈکٹ بیچ رہی ہیں وہ اتنی اہم جانکاری کو کتنا لوگوں تک پہنچاتی ہے اپنے پروڈکٹ میں یہ بھی آپ اور ہم بہتر جانتے ہیں کیونکہ ایکسپائری ڈیٹ یا کب تک اس پروڈکٹ کو کنزوم کرنا ہے یہ صحیح طریقے سے بڑے اکشوروں میں پردرشت نہیں ہوتا ہے ایسا کیوں میں آپ کو کچھ پروڈکٹ کے جریعے دکھانا اور سمجھانا چاہوں گا یہ ایک ملک پروڈکٹ ہے اور اس میں ڈیٹ یہاں پر لکھئے کہ یہ منفیکچرنگ ڈیٹ ہے لیکن اس کو کب تک کنزوم کرنا ہے اور کیسے کس تاریخ کے بعد یہ ایکسپائر ہو جائے گا یہ بہت ہی چھوٹے اکشوروں میں اور جب تک آپ اس کو بہت مانیوٹلی بہت گوھر سے نہیں دیکھیں گے آپ کو نہیں دکھائے گا ایسے ہی یہ جوز کا پروڈکٹ اس میں آپ کو پرائز لکھا ہویا ہے یہ منفیکچرنگ ڈیٹ لکھی گئی ہے لیکن کب تک یہ ایکسپائر ہو جائے گا ایکسپائر ڈیٹ کے پیمانے کیا ہیں اس کے لئے جیسے یہ رہا بیسٹ بیپور سکس مانت چھوٹے اکشوروں میں لکھا ہے اور ایسے ہی اگر آپ دہی میں دیکھیں اور ساف ہے چھوٹا اکشوروں میں لکھا ہوتا ہے ہم اپنے درشکوں کو بتا دیں 1 mm کا کرائٹیریا یہاں پر ہر کمپنی اسی فورمیٹ میں یہاں پر لکھتی ہے جس کے لئے کئی بار آپ کے لئے اسے کسی بھی پروڈکٹ کے پیکیجنگ پر ڈھونڈنا کافی مشکل ہو جاتا ہے بہت بہت شکریہ بے جونڈ آپ کا ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے دیویا آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ کےتن آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو زی بزنس نے آپ کے ہیت کی بات یہاں پر کی آپ کے فائدے کی خبر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہماری مہم یہی ہے کہ بہت جلد سے جلد سرکار کسی بھی پیکیجنگ پر اب یہ mandatory کر دے کہ 40% حصے میں آپ کو اس ساری جانکاریاں پر دینی ہوگی رام بلاس پاسوان نے ہم سے ایکسکلوزیف باتشیت میں بھی ساف کیا کہ اگلے مہینے ایک اہم بیٹھک کرنے والے ہیں اور اس کے بعد اس پیکیجنگ پر جو انفرمیشن دی جائے گی اس پر کلارٹی بہت اچھے طریق سے آ جائے گی ایزی بزنس لگاتار آپ کے ہیت کی خبر دکھاتا ہے آپ سے جوڑی بھی خبر دکھاتا ہے فلالا میں دیڑی اجازت نمسکار